دوستو پنجاب کنگز اور ڈلی کیپٹل کے بیچ کھیلا گیا رومانچک مہا مقابلہ پسند آیا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کے اس دوسرے مقابلے میں آئی پیل کے اتحاس کی دو سب سے بڑی ٹیمیں ایک دوسرے سے بھی جی ہاں دوستو شکھر دھون کی ٹیم پنجاب کنگز کے سامنے رشب پند کی ٹیم ڈلی کیپٹل کھڑی تھی رومٹے کھڑے کر دینے والے اس مہا مقابلے میں پنجاب کنگز کے کپتان شکھر دھون نے ٹوس جیتا اور پہلے گیند باجی کرنے کا نرنے لیا اور اسی کے ساتھ ہی ڈلی کی ٹیم کو پہلے بلے باجی کرنے کا آمنترن دیا ڈلی کیپٹل کی طرف سے رنوں کی بارش کرنے کے ارادے سے دو ویس فوٹا کو اپنا بلے باج ڈیویڈ وانا اور مچیل مارش میدان میں اترتے ہیں میدان میں اترتے ہی ان دونوں بلے باجوں نے دھماکے دار انداز میں بلے باجی کرنا شروع کر دیا خاص کر کے دوستوں ڈیویڈ وانا کافی شاندار لے میں نجر آ رہے تھے دوسرے ہی اوہ میں ایک شاندار چوکہ اور چھککہ لگا کر بہترین شروعات کری اس کے بعد پاری کے تیسرے اوہ میں مچیل مارش نے بھی اپنی باجویں کھولی اس اوہ میں ایک چھککہ اور ایک چھککہ لگایا لیکن اس کے بعد چوتھے اوہ میں گیند باجی کرنے آئے ارشدیب سنگھ نے مچیل مارش کو آف سائیڈ میں کیچ آؤٹ کروا دیا مچیل مارش 20 رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد بلے باجی کے لیے شے ہو پاتے ہیں اور وانا کے ساتھ مل کر پاری کو آگے بڑھاتے ہیں پاور پلے سماپت ہونے تک ڈلی کیپٹل کا سکو پچاس رن کے پار پہنچ چکا تھا ڈیویڈ بوانا کافی اٹیکنگ بلے باجی کر رہے تھے لیکن پاری کے آٹھویں اوہ میں گیند باجی کرنے آئے ہرشل پٹیل نے ڈیویڈ بوانا کو کیچ آؤٹ کروا دیا ڈیویڈ بوانا 21 گیندوں میں 29 رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اس دوران انہوں نے تین چوکے اور دو چھککے لگائے دو وکیٹ جلدی گرنے کے بعد ڈلی کیپٹل کی ٹیم دباو میں آ چکی تھی اس کے بعد بلے باجی کے لیے دلی کے کپتان رشب پنت میدان میں اترتے ہیں جو کی کافی لمبے وقت کے بعد کرکیٹ میں واپسی کر رہے تھے لیکن دوسری طرف پاری کے گیارہویں اوہ میں کگسو ربادہ نے سہہوپ کو آؤٹ کر کے ڈلی کو ایک اور جھٹکا دے دیا سہہوپ 33 رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کپتان رشب پنت زیادہ تر تک میدان میں ٹک نہیں پاتے ہیں اور ہرشل پٹیل کیچ آؤٹ کروا دیتے ہیں رشب پنت 18 رن بنا کر آؤٹ ہوتے ہیں اس سمیں ڈلی کیپٹل کا ٹیم کا سکو 112 رن ہو چکا تھا ڈلی اپنے چار مہتوپون وکیٹ خو چکی تھی اب کپتان رشب پر دو نئے بلے باج رکی بھوی اور ٹرسٹن سٹبز موجود تھے یہ دونوں کھلاڑی بھی جیادہ دیر تک میدان میں ٹک نہیں پائے رکی بھوی نے تین رن اور ٹرسٹن سٹبز پانچ رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آل راؤنڈر کھلاڑی اکشر پٹیل ڈلی کی لڑکھڑاتی ہوئی پاری کو سنبھالتے ہیں اور تیرہ گیندوں میں 21 رن بنا کر رن آؤٹ ہو جاتے ہیں ڈلی کی طرف سے وکٹوں کا سلسلہ گرنا لگاتار جاری رہتا ہے انت کے تین اوبہ میں ابھیشک پورل نے شاندار بلے باجی کرتے ہوئے چار چوکے اور دو چھکے کی مدد سے ناباد 32 رن بناتے ہیں جس کی بدولت ڈلی کیپٹل کی ٹیم نردھارت 20 اوبہ میں چوتھے ہی اوبہ میں شکر دھون جو کی شاندار لے میں بلے باجی کر رہے تھے شاند شرما بولٹ کر دیتے ہیں شکر دھون 16 گیندوں میں 22 رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پربہ سمرن سنگھ بلے باجی کرنے آتے ہیں اور جانی بیریسٹو کے ساتھ پاری کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اسی اوبہ کی انتیم گیند پر جانی بیریسٹو رن آؤٹ ہو جاتے ہیں بیریسٹو 9 رن ہی بنا پاتے ہیں کریج پر اب دو نئے بلے باج پربہ سمرن سنگھ اور سیم کرن بلے باجی کر رہے تھے دونوں ہی بلے باجوں کے بیچ بہترین پارٹنشپ ہوئی اور پاور پلے سماپتھ ہونے تک پنجاب کنگز کا سکو پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا پاری کے دسویں اوبہ میں کلدی پیادب نے پربہ سمرن سنگھ کو ڈیویڈ وانر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا پربہ سمرن سنگھ 26 رن ہی بنا پائے اس کے بعد بلے باجی کے لیے جتیش شرما آتے ہیں لیکن یہ بھی جیادہ دیر تک میدان میں ٹک نہیں پاتے ہیں اور کلدی پیادب انہیں بھی آؤٹ کر دیتے ہیں جتیش ماتنو رن ہی بنا پاتے ہیں اس سمیں پنجاب کنگز کا سکو چار ویکیٹ کے نقصان پر سو رن ہو چکا تھا اب اس کے بعد میدان میں سیم کرن اور لیم لیونگسٹن بلے باجی کر رہے تھے دونوں ہی بہت ہی خطرناک انداز میں بلے باجی کر رہے تھے سیم کرن شاندار بلے باجی کرتے ہوئے ست رفیں اوہ میں اپنا اردھشتک پورا کیا پنجاب کنگز کو جیتنے کے لیے انتیم کے تین اوہ میں بیس رنوں کی ضرورت تھی سیم کرن بس فوٹک انداز میں بلے باجی کر رہے تھے لیکن اسی بیچ خلیل احمد سیم کرن کو آؤٹ کر دیتے ہیں انتیم کے چھ گینڈوں میں پنجاب کو جیتنے کے لیے چار رنوں کی ضرورت تھی لیونسٹن چار رن آسانی سے بنا دیتے ہیں اور پنجاب کنگز یہ مقابلہ چار وکیٹ سے جیت جاتی ہے